موسیقی کے خلاف غصہ صاف نظر آ رہا ہے اب طالبان نے اپنی سرکار کو قبول کرنے کی مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا نہیں کرنے اور دوسرے ملکوں میں موجود افغان فنڈز کو آزاد نہیں کیے جانے سے نہ صرف افغانستان بلکہ دنیا کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی ساتھ ہی خبر ہے کہ طالبان سرکار نے کل ترکمینستان افغانستان پاکستان بھارت تاپی گیس پائپ لائن پر افغانستان میں کام شروع کرنے کا فیصلہ لیا ہے کل کابل میں طالبان سرکار میں ایکٹنگ فورن منسٹر امیر خان متقی نے ترکمینستان کے فورن منسٹر رشید میرے دوف سے ملاقات کی طالبان کی طرف سے اس پروجیکٹ پر بات شروع کرنے سے اشارہ مل رہا ہے کہ طالبان سرکار انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جلد رابطہ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اب سے پہلے بھی طالبان اپنی سرکار کے قبول کیے جانے کے بارے میں اپیل کر چکے ہیں ساتھی طالبان کا کہنا ہے کہ پڑوسی ملکوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ کو افغانستان پر کارروائی کے لیے ائر بیس یا ہوائی حدود کے استعمال کی اجازت نہ دیں اس طرح سے طالبان اور امریکہ کے بیچ دوریاں بڑھنے کے اشارے مل رہے ہیں آخر تک ضرور دیکھیں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کے خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر ہے کہ طالبان نے امریکہ اور دوسرے ملکوں سے اپنی سرکار کو قبول کرنے کی مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا نہیں کرنے اور دوسرے ملکوں میں موجود افغان فنڈز کو آزاد نہیں کرنے سے نہ صرف افغانستان بلکہ دنیا کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی طالبان کی طرف سے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد انترم سرکار کے قائم ہونے کے بعد بھی طالبان کی سرکار کو قانونی طریقے سے قبول نہیں کیا گیا ہے طالبان کے سپوکس پرسن زبیہ اللہ مجاہد نے اخبار والوں سے بتایا ہے کہ امریکہ کے لیے ہمارا میسج یعنی سندیش صاف ہے کہ اگر نہیں پہچاننے کا سلسلہ جاری رہا تو صرف علاقے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ طالبان اور امریکہ کے بیچ پچھلی جنگ کی وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں کے بیچ باقاعدہ ڈپلومیٹک تعلقات نہیں تھے زبیہ اللہ مجاہد نے کہا کہ جن معاملات کی وجہ سے جنگ ہوئی انہیں باتچیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا انہیں سیاسی سمجھوتے کے ذریعے بھی حل کیا جا سکتا تھا افغانستان کی نئی طالبان سرکار نے موسم کی تبدیلی سے متعلق انٹرنیشنل میٹنگ سی او پی چھبیس سربراہ کانفرنس کے شروع ہونے کے موقع پر انٹرنیشنل ڈونروں سے ملک میں گرین پلانس کے لیے پورا کوپریشن دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کی ہے دوہا میں طالبان کے سینئر لیڈر سوہل شاہین نے کہا ہے کہ افغانستان میں موسم کی تبدیلی سے متعلق پروگرام جو یونائٹیڈ نیشنز کی مدد سے پہلے منظور ہو چکے ہیں جاری رہنے چاہیے اب سے پہلے چبیس اکتوبر کو طالبان نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اسلامی ایمیریٹس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں دوبارہ غور کرنے کی اپیل کی تھی طالبان کی انٹرم سرکار کی فورنڈ منسٹری کے سپوکس پرسن عبدالقہار بلخی نے روس کے پریزیڈن فلادمر پتن کے ذریعے طالبان لیڈرز کے ناموں کو بلیک لسٹ سے نکالے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں دوبارہ غور کرنا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے ملکوں کو بھی روس کی طرح سے فیصلہ لینا چاہیے اور طالبان سرکار کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے بلخی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اب برسوں سے جاری جنگ ختم ہو چکی ہے اس لیے ملک اور علاقے میں امن قائم کرنے میں طالبان سرکار کی مدد کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگے آنا چاہیے اور ملک میں حکومت کی تبدیلی کو سکاراتمک طریقے سے لینا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان سرکار دنیا کے سبھی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے اسی بیچ کابل سے خبر ہے کہ ترکمینستان کے فورن منسٹر راشد میرے دوف کے ساتھ کل ایک پریس کانفرنس میں طالبان حکومت میں ایکٹنگ فورن منسٹر امیر خان متقی نے کہا ہے کہ ترکمینستان کے ڈیلیگیشن اور اسلامک امیرات نے فیننشل اور سیاسی مددوں پر اچھی بات چیت کی ہے متقی نے کہا کہ ترکمینستان کے ڈیلیگیشن میں الگ الگ منسٹریز کے افسران شامل ہیں جنہوں نے اسلامک امیرات کے ذمہ داروں کے ساتھ بات چیت کی ہے متقی نے کہا کہ دو دن کے دورے کے دوران دونوں فریقوں نے سیاسی تعلقات اور کارواری تعلقات کو مضبوط کرنے کے معاملات پر بات چیت کی متقی نے کہا کہ انہوں نے ترکمینستان، افغانستان، پاکستان، بھارت تاپی گیس پائیپ لائن پروجیکٹ کے بارے میں بات کی ہے ساتھی انہوں نے اعلان کیا کہ افغانستان میں اس پروجیکٹ پر کام جلد شروع ہو جائے گا متقی نے کہا کہ تاپی گیس پائیپ لائن کے علاوہ ریلوے اور بجلی جیسے اہم معاملات پر بھی بات چیت کی گئی ہم نے بات چیت کے دوران ان پروجیکٹس کو پھر سے مضبوط کرنے کے بارے میں بات کی ہے جن پر پہلے سے کام شروع ہو چکا تھا متقی نے کہا کہ میرے دوف نے انہیں ترکمینستان آنے کا نیوتا دیا ہے طالبان کی طرف سے امریکہ اور دوسرے ملکوں سے یہ کہا جانا کہ اگر طالبان کی سرکار کو تسلیم نہیں کیا گیا تو نہ صرف افغانستان کو بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو نقصان ہوگا کافی اہم ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اس سے پہلے طالبان نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں سے کہا تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں فوجی کارروائی کے لیے فوجی اڈا یا اپنے ملکوں کی ہوائی حدود کو استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے طالبان نے کہا تھا کہ علاقے میں امریکہ اور نیٹو کی چھامنیاں پڑوسی ملکوں کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوں گی طالبان کے سپوکس پرسن حبیب اللہ وسیق نے حال ہی میں کہا تھا کہ اپنی چھامنیاں بنانے کے لیے امریکہ اور نیٹو کو علاقہ ملکوں پر کسی بھی طرح کا کوئی دباؤ نہیں بنانا چاہیے اس سے پہلے روس کے فورنڈ منسٹر سرگی لوروف بھی افغانستان کے پڑوسی ملکوں سے مانگ کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنی زمین کو امریکہ اور نیٹو کو چھامنی بنانے کے لیے فراہم نہ کریں اب سے پہلے امریکہ نے پاکستان کے ائر بیس کو استعمال کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی جسے پاکستان نے انکار کر دیا تھا اس کے بعد پاکستان کی ہوائی حدود سے گزر کر امریکہ افغانستان میں کارروائیاں کرنا چاہتا تھا لیکن پاکستان نے اب تک اس سلسلے میں کسی بھی طرح کے سمجھوتے کو قبول نہیں کیا ہے طالبان کی طرف سے انٹرنیشنل کمیونیٹی کے ساتھ اچھے تعلقات کی اپیل سے ایسا لگتا ہے کہ طالبان نے اس کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے طالبان کے ذریعے انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک تک سرکار چلانے کے برخلاف ان کی یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ سرکار چلانے اور عوام کو لیڈ کرنے کے لیے یہ دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتے حقیقت یہ ہے کہ طالبان کے سامنے کابل کی حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے بڑا چیلنج انٹرنیشنل کمیونیٹی کے ذریعے ان کی سرکار کو ریکگنیشن ملنے کا معاملہ ہے ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان کی سرکار کو سرکاری طور پر قبول نہیں کیا ہے اب تک کئی ملکوں نے انسانی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن طالبان کی سرکار کو قبول کرنے سے احتیاط کیا ہے امریکہ نے افغانستان کو دی جانے والی مدد بند کرنے کے ساتھ ہی اپنے بینکوں میں موجود افغانستان کی رقم اور پروپرٹیز کو سیز کر لیا ہے طالبان سے انٹرنیشنل کمیونیٹی کی سب سے اہم مانگو میں سے ایک ایسی نیشنل سرکار کا قیام ہے جس میں ملک کے ہر طبقے اور کمیونیٹی کی نمائندگی موجود ہو اس کے علاوہ مانوریٹیز اور عورتوں کے حقوق کی عزت کرنا بھی خاص مانگو میں سے ایک ہے ان حالات کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ طالبان اپنے شدت پسند نظریہ کے باوجود انٹرنیشنل کمیونیٹی کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوٹ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تھانکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا اسٹار ویلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں